جب کربلا سے سبت نبی کے حرم چلے جب کربلا سے سبت نبی کے حرم چلے سچات ساتھ رانڈوں کے بچش میں نم ہم راہ لے کے قافلہ رنجوان چلے زینب پکاری پیٹ کے سر بھائی ہم چلے ارے الفت چوتھی کمال شہِ مشرقین سے روئی لے پٹھ لے پٹھ کے مزارِ حسین ارے روئی لے پٹھ لے پٹھ کے مزارِ حسین سے پھر گرد پھر کے لاش کے زہرا کی میں لقا بولی کہ اصلابوں علیک ہے شہِ حُدہ فرمائیے میں جا کے پتن میں کروں گی کیا بھائیہ جدا ہوتی ہے یہ غم کی مبتلا رہ رہ کے دھیان آتا ہے مجھ دل ملہول کو کیا جا کے مو دیکھاؤں گی قبرِ رسول کو بھائیہ میں بین تمہارے وطن میں نہ جاؤں گی بھائیہ تمہاری قبر پہ آنسو بہاؤں نالوں سے آسمان و زمین کو ہلاؤں گی نامِ حسین پیاسوں کو پانی پلاؤ جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے ارے کہہ دوں گی چھوٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سخوا چلیے پوپی خدا کے لیے اب سوے وطن رو رو کے جان دو نہ یہاں بیر ظلم نہ ہونا ہے خید ہم کو دوبارہ بس آدمہ روزے پہ نہ نہ جان کہ اب جا کے روئیے ارے دروں کے زخم پوشت پہ دیکھلا کے رو ارے دروں کے زخم پوشت پہ دیکھلا کے رو او یہ یہ سن کے اٹھی قبر سے روتی وہ سوگ ایک ہوت جے سیاہ میں آ کر ہوئی سوا پہنچے وطن میں جیس گھڑی سچا دے نام دا پہلے گئی بقیعہ میں زینب جگہ بولی لپٹ کے قبر سے اما دعائی ہے ارے تشہیر ہو کے زینب ناشاد آئی ہے تشہیر ہو کے زینب ناشاد آئی ہے اما تمہارے لال پہ کیا کیا ستم لاشے کے ہاتھ انگوٹی کی قاتر قلم ہوئے مردے پہ میرے بھائی کے تازہ لکھ ہوئے پامال لاش ہو گئی برباد ہم گوھر سکینہ کے بھی اتارے ہے شیمر نے ارے درے ہماری پوشت پہ مارے ہے شیمر نے ارے درے ہماری پوشت پہ مارے ہے شیمر اما ایک رسی میں بندوایا تھا ہمیں سر تشت میں حسین کا دکھلایا تھا اور بیک جاوے اونٹوں پہ بٹھلایا تھا ہمیں عابد کو درے مارے کے رلوایا تھا حیرت ہے کیوں نہ زینب دل گیر مر گئی اما میں سر کھلے ہوئے شیری کے گرگ اما میں سر کھلے ہوئے شیری کے گرگ اما پھر آیا کوفوں میں بیووں کو کو بکو سر ننگے سوے شام ہمیں لے گئے عدو پہنچے جو شہر شام میں ہم سب کو شادہ مو بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا چاہر ارے بیٹی علی کی زینب دل گیر آئی ہے دیکھو چلو حسین کی ہم شیر آئی ہے دیکھو چلو حسین کی ہم شیر آئی ہے اما میرے مریض کو قیدی بنا توقع گراں بخار میں اس کو پہنایا تھا کانٹوں پہ ننگے پاؤں عدو نے چلا ہے اما سوائے شکر نہیں لہ بھیلا ہے بلوایا تھا یزید نے دربار آم میں اما سکینہ مر گئے زلدان شام جب کربلا سے سپتے درود بر محمد محمد وآل محمد اسلام علیکم بلدن سیسر خیلی توریاب وترین سے کنیک م�ترک مجھے ل員ان با سوائے زیادا ممارک پاک یا آپ با سوائے یا آپ کو کرتے ہیں یا آپ کو کرتے ہیں اسوائی روی با سوائے اگر میںDIے رسول ویال رات اندار توری رکھی ویالون واقعا تلواند. اس کے لئے شمع کوئی کہیں گرفتے ہیں. طرف سے رکھنا چاہتے ہیں. وہ ملکہ نرکہ تلوانیت آخر جتحانينتا ہے. وہ ملکہ نرکہ نرکہ میں اس کا سریعت دہتہ ہے. وہ ایک ایرادا ہے کمیتھانا ہے کہ ایرادا ہے رہا ہے کہ اس کے لئے۔ موسیقی موسیقی 33 million people in Pakistan are now homeless. Record levels of monsoon rains since June have left one-third of the country submerged in water. Livestock and crops have been obliterated with damages estimated at $30 billion. Children are at risk of deadly waterborne diseases and the perils that come with homelessness. With the winter fast approaching, millions more face the risk of extreme hunger and death. In an international collaborative effort, the UK, US and Canada will join forces on Saturday, September 24th to host a mega fundraising live telethon exclusively on Ahlul Bayt TV and Haider TV. Together, we hope to raise $1 million for our brothers and sisters in Pakistan. Your donation will help us provide food, shelter and hygiene kits for the millions who have been internally displaced. Now is the time to do our part for the international community. Now is the time to save Pakistan. So we'll have, we'll make sure that the numbers are posted on the slides for after the program. And finally, just a friendly reminder to our parents with younger children. The rooms at the back have projectors. If you find your children are unsettled, please excuse yourself. Please make use of these rooms. This is for our mothers and fathers. For those who have younger children with you in the audience. And finally, I, we have, alhamdulillah we have our guest reciter, Moolana Muhammad Raza Daudani with us this weekend. He's a world-renowned scholar. He doesn't need an introduction and his, alhamdulillah, he's been here before. I just want to take this opportunity to thank you for joining us this weekend. And inshallah, I hope your stay is comfortable. And I hope that we are able to have you once again in the future, inshallah. With that, I would like to please invite Moolana Muhammad. Namah Exactly. Namah 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 ایک مردوہ ضرور بھی دیجئے محمد وآل محمد ایک گزارش ہے یہ ایک برادر مومن کی والدہ محترمہ ہندوستان میں غالباً بیمار ہیں ان کے لئے گزارش ہے کہ مل کر دعا کریں اور ساتھی ساتھ امی یجیب المصررہ کا ورد بھی فرمائیے اور پروردگار عالم سے دعا کیجئے کہ ان کو خدا صحت کامل اور آجلہ نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم امی یجیب المصررہ اذا دعاہو یکشف السو 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام بیماروں کو خاص طور پر مذکورہ مومنہ کو صحت کاملہ اور آجلہ نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد ایک مرتبہ مل کر درود بھیج دیں محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لاصیم علی الامام المنتظر والحجت الثانی شر اللذین ازہب اللہ عنہم الرسا و تحرہم تطہیرا اللہم صلی علاہم واللانت الدائمت الباقیت والا اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم علا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدة من لسانی یفقہ قولی و جلنی خالصا لوجہ کل کریم یا اللہ اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدسر کم و انظر و ربکا و کبر و سیابکا و تحر صلوات اللہ محمد و آل محمد برادران عزیز و خاران محترم آج کی یہ مجلس منصوب ہے دو ماسومین سے ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے دوسرے امام امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور ان دونوں ریلیونسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مناسبتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا this is the 74th chapter of the holy book سورہ مدسر کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو آغاز ہی میں مدسر کہہ کر مخاطب کیا جس کی وجہ سے سورہ کا ٹائٹل ہو گیا سورہ مدسر اس بریف سورہ اور ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس کی کامنٹری میں لیکن یہ کہ سٹارٹنگ جو ورسز ہیں انہی کے ذریعے سے میں اپنی سپیچ کو آپ کے سامنے بلڈ کرنا چاہتا ہوں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کیا انداز ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے کمبل کے اوڑنے والے مگر یہ انداز اسی کا ہوتا ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس بات پر توجہ کی جاتی ہے کہ اس نے پہنا کیا ہے اس نے اوڑا کیا ہے تو پروردگار عالم نے اس نے فقط خطاب نہیں کیا ہے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا ہے کہ جیسے ہم نے اپنا رسول بنایا ہے وہ فقط ہمارا رسول نہیں ہے ہمارا حبیب بھی ہے ہمارا محبوب بھی ہے تو یا ایوہ المدسر بھی آپ کو ملے گا اور اس سے اگر پریسیڈنگ جو سورہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا نام ہے سورہ مزمل وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ یا ایوہ المزمل اور مزمل کا مطلب ہوتا ہے چادر کے اوڑنے والے چادر کا اوڑنا کمبل کا اوڑنا ظاہر ہے کہ یہ ایک انسان کا ایک عارضی تعلق ہوتا ہے کسی کپڑے کے ساتھ کہ اس کو اس نے تھنڈ محسوس کی تو اس نے اوڑ لیا اگر سردی زیادہ محسوس ہوئی جاڑا آ گیا کول ونٹر کے اندر اس نے بلینکٹ کو اوڑ لیا تو بہت ایک عارضی تعلق ہوتا ہے لیکن جسے محبت کی جاتی ہے تو اس کی ہر عدہ پر انسان کی نظر ہوتی ہے تو پروردگار نے اس نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان کو یہ سمجھ میں آئے کہ خدا جسے محبت کرتا ہے تو اس سے کس اپنائیت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے یہاں پر یہ انداز اختیار کیا پھر یہاں پر مجھے اپنے استاج جناب علامہ طالب جوری صاحب عام طور پر یاد آتے ہیں جب بھی سورہ مضمل اور مدسر کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ ذرا غور کریں کہ اگر کچھ دیر کے لیے چادر نے یا کمبل نے پیغمبر اکرم کو اپنی گود میں لے لیا یعنی پیغمبر اکرم نے اوڑ لیا تو پروردگار عالم نے کیا مانا گویا کہ اس چادر نے پیغمبر کو اپنی آغوش میں لے لیا پیغمبر کو اپنی گود میں لے لیا تو اگر کچھ دیر کے لیے کمبل پیغمبر کو اپنی گود میں لے لے تو وہ کمبل بھی خدا کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے تو وہ جناب ابو طالب جو سالوں پیغمبر کو اپنی گود میں لئے بیٹھے رہے ان کا مرتبہ اور مقام خدا کی نظر میں کیا ہوگا درود بھیجے گا محمد درود اللہ صلی اللہ محمد وآلہ تو یہ ایک پہلو ہے ظاہرہ کے فضیلت کا ایک نقطہ ہے مگر آگے دیکھئے تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ قوم فانظر اے حبیب قیام کیجئے کھڑے ہو جائیے فانظر اور انذار کیجئے ورب کا فقبر اور اپنے رب کی قبریائی کو بیان کیجئے اب اس کے اندر کیا حکم دیا جا رہا ہے کم فانظر کھڑے ہو جائیے یعنی قیام کیجئے انذر کا مطلب کیا ہے لوگوں کو پیغام دینا جھگانا ان کو بیدار کرنا ان کو وارننگ دینا تنبی کرنا بیویر آگے خطرہ ہے آگے جو خطرہ ہے اس پرابیبل ڈینجر سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ جملہ اس تنبی کو بتاتا ہے جس کو عربی زبان کے اندر انذار کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو یہ بتا رہا ہو دیکھیں آگے ٹریفک بہت جائم ہے اس روڈ سے اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ وقت لگ جائے گا یہ بھی ایک انذار ہی کا طریقہ ہے اگر یہ بتا جائے کہ آگے کہیں فائرنگ ہو رہی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو بتانے والا آپ کا خیر خواہ ہے وہ کیوں آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کسی نقصان کا شکار نہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر انذار تو ظاہر ہے کہ اس دنیا سے نکل کر جب انسان آخرت کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو وہاں حساب کتاب ہے اکاؤنٹی بلیٹی ہے تو اگر ایک انسان کی توجہ نہیں ہے تو وہ تیاری کے بغر جلا جائے گا یعنی آپ فرض کیجئے کہ اگر میں آ جاؤں سردی کے اندر کینیڈا تو آپ مجھے پہلی چیز کیا کہیں گے کہ مولانا آ رہے ہیں جاگٹ لے کر آئیے گا تو کیوں جاگٹ لے کر آئیے گا کہ اس لئے لے کر آئیے گا کہ یہاں کی سردی جو ہے وہ آپ کراچی کی سردی مت سمجھئے گا کراچی کے اندر تو سردی برائے نام آتی ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ کراچی کے دو ہی موسم ہوتے ہیں گرمی اور سخت گرمی تو تیسرا موسم تو ہوتا نہیں ہے یہ فقط سردی تو ہمارے یہاں ٹریلر کے لئے آتی ہے کہ دکھانے کے لئے کہ اچھا ہمارا بھی وجود ہے ہمیں آپ بھلا مت دیجئے گا مگر میرا خیال ہے کہ یہاں پر البتہ کل ایک صاحب نے مجھے میری غلط فہمی دور کی کہ یہاں پر بھی ایکسٹریم ویدر ہے کہ اگر مائنس فورٹی ہوتا ہے تو شاید پلس فورٹی بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا گرمی کا فلیور ملتا ہوگا لیکن اگر کوئی آ رہا ہے تو سردی میں آپ کیا کہیں گے اس کو اسنبال کے آپ اپنے حساب سے اپنی سائز کے اعتبار سے جیکٹ ویکٹ مفلر وفلر وہ لے کر آئیے گا کیوں آپ کہیں گے یہ اس لئے کہ آپ ویل ویشر ہیں آپ ویل ویشر ہیں اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کے موسم کی سختی کا میں شکار نہ ہو جاؤں بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کا ویل ویشر ہے اور خدا نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ تیاری کر کے وہاں پر جانا ایسا نہ ہو کہ وہاں کے عذاب کا تم شکار ہو جاؤں تو وہ تیاری کرواتا بھی ہے اور بتاتا بھی ہے کہ وہاں پر خطرہ ہے اور یہاں پر کیا وہ تیاری ہے وہ پرپریشن ہے کہ جو نیسیسری ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے انزار انزار کے ساتھ لگا ہوا ہے ہدایت کہ جب ایک انسان متوجہ ہو جائے گا کوشس ہو جائے گا اپنے فیوچر کے حوالے سے تو now he is in seek of guidance کہ کوئی اس کو بتائے کہ وہ guidance کیا ہے کہ جس کے بعد انسان اپنے آپ کو وہاں پر protect کر سکتا ہے تو اگر آپ اس مثال کے اندر دیکھیں تو مثال میں بھی دو چیزیں تھیں مولانا سنبھل کر آئیے گا سردی بہت زیادہ ہے یہ ہے انزار guidance کیا ہے jacket لے کر آئیے گا jacket کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بالکل اسی طریقے سے وہاں پر عذاب ہو سکتا ہے یہ ہے انزار اس انزار سے اگلا مرلہ guidance کا کہ یہاں پر توحید کے اوپر ایمان ہیں آمال ہیں یہ وہ کام ہیں کہ جو کرنے ہیں کہ جس کے بعد وہاں پر protection مل سکتا ہے پھر اگر کوئی کمی رہ گئی تو سیدھی سی بات ہے پھر اگر میں یہاں پر آ کر آپ سے یہ بتاؤں کہ جنابی آلی میں اپنا jacket لانا بھول گیا ہوں تو آپ مجھے ٹھیک تھوڑی دیں گے پھر آپ کہیں گے کہ ہم اپنے پاس سے آپ کو jacket دیتے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال آپ لے کر آتے تو اچھا تھا تو آپ توقع تو کرتے ہیں نا کہ کچھ تیاری میں کر کے آئے ہوں گا اور پھر اس کے بعد کچھ آپ یہاں سے سپورٹ کر دیں گے بلکل اسی طریقے سے معصومین نے کہا کہ کچھ تم تیاری کر کے آؤ پھر کمی رہ جائے گی تو ہم شفاعت کے لئے موجود ہیں مگر ایسا نہیں کہ بس موٹھا کر آ جانا درود بھیجے محمد و آلِ محمد تو اب آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ قوم فانذر اے حبیب آپ قیام کیجئے ظاہرے کہ آپ رسول ہیں تو پھر آپ کو ایک سٹینڈ تو لینا ہے قیام کا مطلب ہے سٹینڈ لینا فانذر آپ انذار کیجئے اور انذار کے اندر ان کو بتائیں کہ آگے کیا مراحل ہو سکتے ہیں پھر ان کو جو ہدایت دینی ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ رب بکا فکبیر آپ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں آپ اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سے میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کو ایک دوسرے رخ کے اوپر ڈالا جائے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب رب بکا فکبیر کی منزل ہوگی کہ خدا کی کبریائی بیان کیجئے تو پھر آپ کیسے بیان کریں گے خدا کی کبریائی کو جو پیغمبر ایکرن طریقہ سکھایا ہے اس کے مطابق ہی ہم سب خدا کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں تو کیسے بیان کرتے ہیں یعنی میں آپ کی طرف لوٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ خدا کی کبریائی کو آپ میں کیسے بیان کرتے ہیں ابھی آپ نے نماز پڑھئی ہے تو نماز میں کئی مرتبہ آپ نے خدا کی کبریائی کو بیان کیا ہے تو نماز میں آپ کیسے خدا کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں آذان کہاں سے شروع ہوتی اللہ اکبر سے کتنی مرتبہ پھر اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہوئے آذان میں پھر اقامت میں سٹارٹنگ ویڈ اللہ اکبر ٹوائس اینڈ پھر واپس ٹوائس لا الہ الا اللہ سے پہلے آف کھورس پھر اس کے بعد جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر پھر اس کے بعد رکو سے پہلے اللہ اکبر مستحب صحیح مگر اللہ اکبر ویڈ فائنلی جب نماز کنکلوڈ ہوتی ہے تو تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو حکم تھا رب کا ہم نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا عمل کیا according to the guidance given by the prophet and the progeny of the prophet how اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر many times اتنی مرتبہ تو ہم دن میں اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں now what is the translation of this word اللہ اکبر اس فریز کا مطلب کیا ہے اس فریز کا مطلب وہی ہونا چاہیے کہ جو وہاں پر حکم دیا گیا تھا رب کا فکب اپنے رب کی گریٹ نیس اس کی گلوری اس کو بیان کرو تو ہم جب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عربی کے اعتبار سے ہم جب لفظ اکبر استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ افعل تفضیل کو ہم نے استعمال کیا دیکھیں اللہ تو ہے پروپر ناو لفظ اللہ یہ تو ہے پروپر ناو جب ہم نے کہا اکبر تو یہ پریڈیکیٹ ہے یہ ساتھ میں جھڑا ہوا کوئی چیز ہے کہ جس کو ہم اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں now what is it اس کی greatness کو بیان کر رہے ہیں اس کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے یہ ایک adjective ہے کہ جس کو یہاں پر لائے گیا ہے اچھا آپ ظاہر ہے کہ جتنے بچے یہاں پر میرے سامنے موجود ہیں اگر وہ فالو کر رہے ہیں تو ذرا مجھے بتائیں تھوڑا تھوڑا میں نے بھی انگلیش کو کچھ کچھ پڑھا تھا کبھی تو مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا adjective کی تین ڈگریز ہوتی ہیں ایک positive ہوتی ہے پھر comparative ہوتی ہے and then superlative ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا تو positive کا تو مطلب یہ ہے کہ initially کسی صفت کو کسی adjective کو کسی attribute کو کسی کے لیے establish کر دینا سمجھانا کہ اس کے اندر یہ attribute پایا جاتا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ positive degree ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا یہ good اچھا ہے لیکن جب ہم compare کرتے ہیں تو پھر ہم ایک step آگے چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں he is better تو better کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ تو اس کو compare کر رہے ہیں تو فوراں آتا ہے then کہ یہ better ہے اس سے اور اس کے بعد آپ کو کسی اور کا ذکر کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے یا اس سے بہتر ہے جب آپ بہتر کہہ رہے ہوتے ہیں تو کم سے کم دو ہوتے ہیں at least there are two جن کے درمین comparison کر کے آپ بتاتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے اور پھر ایک superlative degree ہوتی ہے جب superlative degree ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ the best اب آپ بات کر رہے ہیں better کی نہیں اب بات کر رہے ہیں the best جو سب سے بہتر ہے سب سے اچھا ہے یعنی جب آپ comparison سب سے کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ superlative degree استعمال کرنے کا time is it like this ایسا ہی ہے بھولا تو نہیں ہوں میں صحیح یاد ہے مجھے بھی تھوڑا تھوڑا اچھا اچھا درود بھیجے گا محمد و آل محمد اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اگر یہ positive degree کے ساتھ start کی خالی بات ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا اللہ ہو کبیر اللہ کبیر ہے اللہ بڑا ہے بات ہو جاتی ہے مگر مزے کی بات یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جب comparison اور وہ superlative degree کے لیے جو سیغہ ہے جو وزن استعمال ہوتا ہے وہ ہے افعل افعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب compare کرنا ہو یا superlative degree کو بیان کرنا ہو دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے اور وہ جو دھین ہے جب اس دھین کو استعمال کرنا ہو اس کے لیے آتا ہے من یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس سے بڑا ہے دو بچے ہیں اور ان میں سے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے تو بڑے کو کہا جائے گا اکبر چھوٹے کو کہا جائے گا اصغر تو جو بڑا ہوگا اکبر و منحازہ یہ اس سے بڑا ہے اور یہ اصغر ہے اصغر و منحازہ یہ اس سے چھوٹا ہے جب آپ compare کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک پچاس سال کا ہو ایک سانٹ سال کا ہو اور آپ یہ کہیں کہ یہ سانٹ سال والا اس سے بڑا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک پانچ سال کا ہو اور ایک تین سال کا ہو اور آپ کہیں یہ پانچ سال والا تین سال سے بڑا ہے اسے کہ اس کے اندر یہ تو دفتہ نہیں ہے کہ اس کی ایج کتنی ہے یہ بڑا ہے کافی اور اگر یہ کہنا ہو کہ یہ سب سے بڑا ہے تب بھی ایک آجائے گا اکبر جب اس کے اندر کہہ دیا جائے گا اکبر و من جمی ہر ایک سے یہ بڑا ہے تو وہ آجائے گا لفظ اکبر اسی انداز سے آپ نے غور کیا مشکل تو نہیں ہو رہی ہے بار آئے ہو کہ مشکل نہیں ہو رہی ہوگی اگر مشکل ہو بھی رہی ہے تو دو دن آپ کو برداشت کرنا ہے اچھا اب آئیے واپس سے اسی جملے کے اوپر آجائیے بھی نہیں ہے یعنی ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ رب بکا فکبر اپنے رب کے قبریائی کو بیان کرو ہم نے پیغمبر اکرم اور معصومین کی ہدایت کے مطابق کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کہا اللہ اکبر اور اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ایٹلیس معاملہ یا کمپیرٹیو ہے یا سپرلیٹیو ہے لیکن جب کمپیرٹیو یا سپرلیٹیو ہے تو پتا تو چلے کہ کس سے کمپیر کیا جا رہا ہے اور یہاں پر کوئی کمپیرزن کہیں پر بھی منشن نہیں کیا گیا اسی لئے اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے خدا بڑا ہے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے سمجھانے کے لئے شاید انیشالی اتنا غلط بھی نہ ہو لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو معصومین نے اس کو انڈورس نہیں کیا معصومین نے اس کی تصدیق نہیں کیا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کتاب الکافی اس کے اندر آپ دیکھئے گا غالباً اس کا انگلیش ترانسلیشن بھی غالباً نہیں بلکہ یقینہ نہ غالباً تو اس کے اندر آپ کو یہ تفصیلات مل جائیں گی میں تو خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہوا یہ کہ کسی نے چھٹے امام امام جعفر سادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے امام کے سامنے یہی قضیہ رکھتی ہے یعنی یہی کیس رکھتی ہے اور اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہاں پر یہ اللہ اکبر اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں امام نے کہا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں تو اس نے کہا کہ مولا لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں خدا ان سب سے بڑا ہے خدا ان سب سے بڑا ہے تو امام نے نہ فقط یہ کہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا ڈسلائک کیا اس کو بلکہ انفیکٹ اس کو کرٹیسائز کیا امام نے کہا کہ اچھا اللہ ان سب سے بڑا ہے اس کا مطلب ان کے اندر کچھ نہ کچھ بڑائی تو ہے کہ جس کو کمپیر کیا جا سکے خدا کی گریٹنس کے ساتھ یعنی یہ کیا بات ہو گئی کہ خدا کے مقابلے پر کوئی اس قابل بھی ہے کہ اس کو گریٹ کہا جا سکے جس سے کمپیر کر کے خدا کو کہا جا سکے گریٹر ہے یا گریٹسٹ ہے کہ یہ دوسروں کے اندر کسی بھی لیول کی بزرگی کہاں سے آئی خدا کا تو سب کچھ اپنا ہے باقیوں کا سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے تو جس کو سب کچھ خدا کی طرف سے ملا ہو اس سے کمپیر کر کے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنابِ عالی یہ جو ہے ان سب سے بڑا ہے آپ زیادہ تصور کریں کہ کوئی بہت بڑا بلینر ہو اور وہ سب کو ایک ایک لاکھ ڈالر دے دے اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جناب ایک ایک لاکھ ڈالر تو ان کے پاس ہے اور وہ تو بلینر ہے تو وہ ان سب سے زیادہ امیر ہے تو اس کو کہنے کا حق ہے کہ جنابِ عالی میں اپنی انکساری میں کچھ نہ بولوں ورنہ ایک ایک لاکھ ڈالر جو ان کے پاس ہے وہ ان کا اپنا قوم سا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس ایک لاکھ ڈالر کی بنیاد پر امیر کہہ رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں میں امیر ترین ہوں تو کمپیر اگر دو امیروں کو بھی کرنا ہے تو ایسے کو آپ ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہ جن کا اپنا پیسہ تو ہو تو یہاں پر تو سب کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے جب خدا ہی کا دیا ہوا ہے تو خدا کی بزرگی کو بیان کرتے ہوئے یہ کہنا کہ خدا ان سب سے بڑا ہے تو ان سب کی حیثیت کیا ہے کہ خدا کے مقابلے میں یہ اسٹینڈ کر سکیں کہ جہاں پھر خدا کے بارے میں یہ کہا جائے کہ he is greater of all یا he is the greatest یہ کیا مطلب ہے تو اس نے پھر کہا کہ مولا اگر یہ مطلب ہے تو بات تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن now you kindly explain کہ اس کا پھر مطلب کیا ہے اسے کہ بہرحال لفظ اکبر استعمال تو ہوا وہ خدا نے کہا رب کا فکبر اور یہاں ہم نے کہا اللہ اکبر ہم نے بھی اپنی طرف سے تو نہیں کہا ہم نے بھی آپ لوگوں کے سکھانے پر کہا پیغمبر اکرم کے بتانے پر کہا تو یہاں سمجھ میں نہیں آتا معاملہ کہ پھر اس اللہ اکبر کا مطلب بنے گا کیا یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر چھٹے امام نے جو بیان کیا ہے واقعاً وہ اس قابل ہے کہ انسان اس کو ذہن میں محفوظ رکھے بہت ہی امدہ تفسرہ امام کا امام یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ خدا کی گریٹنس کو کسی اور کے ساتھ کمپیر نہیں کیا جا رہا ہے پھر کس کے ساتھ کمپیر کیا جا رہا ہے کہا جب تم کو یہ حکم دیا گیا کہ رب کا فکبر کہ تم خدا کی کبریائی کو بیان کرو تم خدا کی کبریائی بیان کرو گے خدا کے بڑے ہونے کو بیان کرو گے تم کہو کہ خدا رحمان ہے یہ خدا کی بڑائی ہے تم کہو کہ خدا رحیم ہے یہ خدا کی بڑائی ہے تم کہو کہ خدا ستار ہے یہ خدا کی بڑائی ہے تم کہو کہ خدا غفار ہے یہ خدا کی بڑائی ہے تم کہو کہ وہ جببار ہے یہ خدا کی بڑائی ہے جتنے صفات تم بیان کرو گے وہ سب خدا کی بڑائی ہی ہے جس کو تم بیان کر رہے ہو بیان کرتے کرتے ایک لمحہ آئے گا کہ جہاں پر تم تھک کر خاموش ہو جاؤ گے جہاں تم تھک کر خاموش ہو جاؤ وہاں پر ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہنا کہ جتنا میں نے بیان کر دیا خدا اس سے بھی بڑا ہے یعنی بیان کرنے کے بعد بھی میں حق ادا نہیں کر سکا اللہ اکبر من ایوسف جتنا اس کی بڑائی کو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں یہ امکانی حد میں ایک شکستہ اور خستہ انسان کی کوشش ناتمام کے سوا کچھ نہیں ہے حقیقی بڑائی تک پہنچنا کسی بشر کے امکان میں نہیں ہے درود بھیجئے محمد و آر محمد اب یہ ایک مثال بن گئی کہ کمپیریزن جب ہوتا ہے تو وہاں پر دونوں طرف کم سے کم اس چیز کا ہونا ضروری ہے اگر وہ دونوں چیزیں اس کو رکھتی ہیں تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ ہے اور اس کے اندر کم ہے یہ ایک مثال اس کی بن گئی اب آئیے ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے اسی کے بیان کرتا ہوں اسی کے تین چار مثالیں اور آج کی مجلس مکمل ہو جائے گی پہلی مثال کہ دوسری طرف کبریائی تو ہو پھر اس کے بعد آپ کمپیر کریں یہ ایک کیس ہوا اب آئیے دوسرا کیس یہ ہے آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب قلب سلیم اصل کتاب تو کوئی دوسری ہے لیکن یہ کہ بہرحال میں آئیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتابوں کا بہت بڑا مددہ رہا ہوں ایک عرصے تک یعنی میں نے بہت انجوائی کیا ان کے کتابوں کو مجھے معلوم ہے کہ انگلیس ٹرانسلیشنز بھی ان کے بعض کتابوں کے اویلی بہل ہیں فر اگزمپل گناہن کبیرہ میجر سنس کے نام سے اسی طریقے سے ان کی ایک اور کتاب ہے قلب سلیم جس سے میں یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کے علاوہ بھی ان کی کتابیں ہیں جن کا مجھے نہیں معلوم انگلیسی ترجمہ یا انگلیس ٹرانسلیشن ہوا یا نہیں ہوا مثلا استعازہ بہت ہی امدہ کتاب چھوٹی سی ہے مگر بہت اچھی کتاب آیت اللہ دستغیب شیرازی کی جو کتابیں ہیں میں اپنے ینگسٹرز کو اور اپنے نوجوان دوستوں کو خاص طور پر تعقید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اپنی دوستی کریں اس لئے کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتابیں بڑی شیرین دلنشین ہیں دل میں اترنے والی کتابیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنی سول کو پیوریفائی کر سکتا یعنی اپنے نفس کی تطہیر کے لیے تسکیہ نفس کے لیے بہت مفید کتابیں ہیں آیت اللہ دستغیب کی ان کی ایک کتاب کا نام ہے قلبِ سلیم قلبِ سلیم کے اندر اچھا یہ ٹائٹل انہوں نے قرآنِ مجید کی آیت سے ہی لیا یَوْمَ اللَّا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنِينَ إِلَّا مَنَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ کہ وہ دن کے جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی مگر وہ کہ جو اپنے خدا کے پاس پہنچے اپنے قلبِ سلیم کے ساتھ قلب یعنی دل ہارٹ یہاں پہ سول اور نفس مراد ہے سلیم یعنی سالم یعنی وہ ہلتی ہونا چاہیے اس کے ساتھ اگر کوئی خدا کے سامنے پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فائدہ حاصل کر لیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں ان کے پاس قلبِ سلیم نہیں میں پہلے ہی ارز کر چکا ہوں یہ فیزیکل ہارٹ مراد نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ وہ جس کے پاس ایک پیوریفائیڈ سول موجود ہو اچھا اب آئیے اس کتاب کے اندر ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ کیا چیز موجود it's a wonderful book as i said اس کے دو والیوم ایک جگہ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کا ایک ڈائلوگ ہے ایک کنورزیشن اس کو امام نے کوٹ کیا اور انہوں نے کوٹ کیا وہ ڈائلوگ کیا ہے کسی نے آکر انسان جوائی فیل کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ آکر کبھی بڑی بے تکلیفی کے اندر کوئی جملہ کہہ دیتا ہے اور اس کے بعد ریاکشن جو ہوتا ہے اگنس دے ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے now this actually happened with that guy what happened وہ آیا اور آکر اس نے چھٹے امام سے بہت یعنی بہت زیادہ مومن بہت زیادہ ایمانی جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ ایموشن سنٹیمنٹ اور وہ آکر کہہ رہا ہے مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں fine یہ تو اچھا ہے یہ تو اچھا ہے مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اس اسٹیٹمنٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے what next he said کہ مولا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں فورس دیکھ رہنے اتنی محبت کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ جتنی میں محبت آپ سے کرتا ہوں now what comparison تو ہو گیا there is a comparison between the love of الیل بیت and the rest of the world ان دو کو compare کر کے وہ کیا کہہ وہ کہہ رہا ہے میں دنیا میں کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ جتنی میں آپ سے محبت کرتا ہوں پھر میں کہتا ہوں کہ انیشل سٹیج میں کسی کو یہ سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے کہ ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے ایک انسان کا لیول اتنا بلند ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں کسی چیز سے اتنی محبت نہ کرے کہ جتنی اہل بیت سے محبت کرے مگر ایک بلیور اس کا سٹینڈر پر کچھ اور بلند بھی تو ہونا چاہیے چھٹے امام کے جو کرٹیسیزم ہے اس کے پر غور کیجے چھٹے امام کیا کہہ رہا ہے چھٹے امام کہتے ہیں افسوس کہا مولا ایکسپیکٹنگ سم اپریسیشن کہ آپ ایڈمائر کریں گے آپ تعریف کریں گے میں نے اتنی بڑی بات کیے اور واقعی میں دل سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے واقعی وہ دل سے ہی کہہ رہا ہے وہ منافق نہیں تھا وہ کوئی فیک محبت کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا مگر اس نے جو کہا تو امام نے پسند کیا کہ اس کے لیول کو رائز کیا جائے بلند کیا جائے تو وہٹ امام سیڈ امام کہتے ہیں کہ اچھا دنیا میں کوئی چیز اس قابل ہو گئی ہے کہ اس سے ہماری محبت کا مقابلہ کیا جائے دنیا میں کوئی چیز اس قابل ہو گئی ہے کہ جس سے ہماری محبت کا مقابلہ کیا جائے کیا مطلب دنیا کس چیز کا نام دنیا کچھ فوڈ ہے جس کو تم کھا لیتے ہو کچھ پانی ہے جس کو تم پی لیتے ہو کچھ لباس ہے جس کو تم پہن لیتے ہو کہ یہی ساری چیزیں ہیں جنس کو تم دنیا میں استعمال کرتے ہو یہ سب نعمتیں ہیں خدا کی اس نے کوئی شک نہیں ہے مگر یہ ساری نعمتیں وہ ہیں کہ جب تم استعمال کرتے ہو تو ختم ہو جاتی ہیں تو ان ختم ہونے والی نعمتوں کا تم اس نعمت کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہو جو قیامت میں تمہیں کام آنے والی بات تو ہے کہ اگر ایک انسان ستائی نظر سے دیکھے تو وہ کہے کہ میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں محبت ناپسندیدہ نہیں ہے مگر یہاں پر امام سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کمپیرزن کرتے ہوئے سوچو تو صحیح کہ ایک فنا ہونے والی نعمت ہے ایک باقی رہنے والی نعمت ہے ایک وہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے اور ایک وہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ انکریز ہو رہی ہے ایک وہ ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی اور ایک وہ ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ everlasting evergreen امین وہاں پر بھی تمہیں کام آئے گی تو اس کے بعد پھر یہ کمپیرزن کیسا ہے اچھا اب اسی بات کو چھٹے امام نے ایک اور جگہ پر بیان کیا اور وہ کیا چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آکر یہ بالکل اسی بات کو ذرا دوسری انداز سے دیکھئے چھٹے امام سے کسی نے یہ کہا کہ پرزند الرسول غربت بہت ہے پیسہ نہیں ہے مال نہیں ہے جنرلی یہ پرابلمز ہوتے ہیں دیکھیں جنرلی جو پرابلمز ہوتے تو اس میں کیا ہوتا ہے مال نہیں ہے صحت نہیں ہے مشکل ہے اولاد نہیں ہو رہی ہیں پہلے شادی نہیں ہو رہی ہے شادی ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی ہے اولاد ہو گئی تو اولاد تمیز والی نہیں ہے بدتمیز ہے اولاد کے یہ مسائل ہیں یہ سارے ایشیوز عام طور پر common issues تو اس نے اس موقع پر جو پرابلمز سب کو پنچ کرتا ہے اس نے وہاں پڑھا کر ڈسکس کیا چھٹے امام سے اور کہا کہ مولا مسئلہ یہ مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے غریب ہو گیا ہوں پخیر ہو گیا ہوں تو امام ہیڈا لک اس کے چہرے کو دیکھا پھر اس کے بعد ایک جملہ کا کہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو تم بہت امیر ہو اس کو سمجھ میں نہیں آیا اچھا آپ مجھے بتائیے آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے تو خود آپ کو غریب نہ کریں لیکن یہ ہے کہ فرض کیجئے غربت اگر آ جائے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی یہ تو ہوتا ہے چلتا ہے یہ دن ہے جو ہم پلٹاتے رہتے لوگوں کے درمیان تو ایسا ہی ہے نا تو اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے اور امام زمانہ سے آپ کی ملاقات ہو جائے اور ہو ہی جائے گی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہو جائے ظہور ہو جائے اور اس کے بعد آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان سے یہ کہیں کہ مولا حالات بہت خراب ہیں پیسہ نہیں ہیں مال نہیں ہیں تو امام آپ کو دیکھ کے کہے کہ نہیں میرا تو انفارمیشن یہ ہے کہ تمہارے پاس بہت تم بہت امیر ہو تو ایک لمحے کے لئے تو آپ کو جھٹکا لگے گا کہ کہ میں خود ہی نہیں بھول گیا ہوں کسی اکاؤنٹ کے اندر پیسے رکھ کے کوئی پرانا ایک اکاؤنٹ کوئی ہو میں خود ہی بھول گیا ہوں تو you will start recollecting your memories کیسا تو نہیں ہے تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہا پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی زمین میں کہیں پر میں نے خزانہ کوئی دفن کیا ہو کوئی چیز ہو مجھے کچھ بھی یاد نہیں پڑھا میں مولا واقعا غریب ہو گیا ہوں تو اس نے کہا کہ میں غریب ہو گیا ہوں امام نے کہا کہ نہیں نہیں ہمارے پاس بلکل genuine information ہے کہ تم بہت امیر ہو ایک مرتبہ پھر اس نے second thought دیا کہا نہیں مولا نہیں ہے پیسہ کہ تم امیر بہت ہو اب اس کے بعد تھوڑا سا وہ irritate ہو رہا ہے امام ہے سامنے بول بھی کچھ نہیں سکتا تو اس نے کہا کہ مولا ویسے ہی ہمارے دشمن جتنے بھی ہیں وہ تو بولتے ہی رہتے ہیں اب آپ بھی اگر اس طریقے سے بولیں گے between the lines تو ہم کیا کر لیں گے تو امام نے کہا کہ نہیں 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 میں تمہارے ساتھ کوئی مزا نہیں کر رہا I am quite serious میرے پاس بلکل صحیح information ہے کہ تم بہت امیر ہو مولا سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے مگر اگر ایسا ہے تو آپ سمجھا دیجئے تو اب امام نے جو کچھ کہا اس کو ذرا سنیے گا امام کہتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ ہم آلِ محمد سے محبت کرتے ہوں ہم آلِ محمد سے اہلِ بیت سے محبت کرتے ہوں قُلَّا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْنًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ قُرْبَةِ سے محبت اہلِ بیت سے محبت کہ یہ تو ہمارا پورا سرمایہ ہے یہ capital ہی ہمارا ہے اسی پر تم جین ہے کہ اچھا ہم سے محبت کرتے ہوں وہ کہا کہ مولا بلکل آپ سے محبت کرتا ہوں اب یہ بتاؤ کتنے میں بیچ ہوگے کتنے میں بیچ ہوگے چھٹ پٹایا کیا مطلب کتنے بیچ ہوگے مثلا کرنسی میں چینج کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں روپے میں بات کروں گا تو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ ایک ڈالر کے اندر بیچ دو کہ مولا ایک ڈالر میں آپ کی محبت کہا آپ کی محبت کہا ایک ڈالر now comparison starts کہا ایک ڈالر میں آپ کی محبت کہا آپ کی محبت کہا ایک ڈالر no comparison کہا ہم بڑا دیتے ہیں ہنڈر ڈالر کہا مولا ہنڈر ڈالر کیا ہے ہن تھاؤزن ڈالر ہنہ ہنڈر ڈالر ہنڈر ڈالر ملین ڈالر کتنے میں بیچ ہوگے کہا مولا نہیں ملین ڈالر میں بھی نہیں بیچوں گا کہا پھر بتاؤ تم خود کہ کتنے میں بیچ ہوگے اس نے کہا مولا اگر پوری دنیا مل جائے تو بھی میں آپ کی محبت نہیں بیچوں گا کہ جس کے پاس اتنا قیمتی سامان موجود ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے غریب اور فقیر نہیں ہو سکتا ایک انسان مال کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مگر اس کے ہوتے ہوئے وہ اپنے اس اسٹیٹس کو فراموش نہ کرے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم کی نظر میں دیکھئے قارون اتنے پیسے کے باوجود بھی یقیناً ابو ذر کے برابر نہیں ہو سکتا وہ پیسہ اس کے پاس بہت ہے مگر ابو ذر کے برابر نہیں ہو سکتا قارون کا پیسہ اسے بلندی اتا نہیں کرتا ہاں پیسہ بلندی اتا کر سکتا ہے جب پیسہ وہ ہو جو جناب ختیجہ کے پاس ہے ایسے کہ خدا مال دے کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون قارون کی طرح ناکام ہو جاتا ہے اور کون ختیجہ کی طرح کامیاب ہو جاتا ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد تو اب یہ کمپیریزن کی تین مثالیں آگئیں تین نمبر ایک رب کا فکبر جس میں ہم نے اللہ اکبر کو ڈسکس کی ہے اہل بیت کی محبت دنیا میں کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی میں آپ سے محبت کرتا ہوں دنیا میں کونسی چیز اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ ہماری محبت کو کمپیر کر رہے ہو تیسری بار مولا میں غریب ہو گیا کہ جس کے پاس آل محمد کی محبت ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے فقیر نہیں ہو سکتا مال کی کمی ہے اگر اپنے اس اسٹیٹس کو فراموش مت کرو تین چیزیں ہو گئیں اب آئیے چوتھی چیز جو ڈائریکلی ریلیونٹ ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا اب یہ آپ جانتے ہیں میرے نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کریں گے بچے بھی توجہ کریں گے امام حسن مشتبہ کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو اگر آپ مولا علی کی شہادت کے بعد سے دیکھیں تو چھے مہینے کہ جو خلافت زاہری کا پیریئٹ ہے خود برادران اے لیے سنت اس کو خلافت راشدہ کے اندر شامل کرتے ہیں ہمارے یہاں تو یہ تقسیم نہیں ہے ہم تو امامت کے قائل ہیں مگر وہاں پر بھی جو وہ خلافت راشدہ کی بحث کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ لے آتے ہیں امام حسن کے پیریئٹ کو یہ بات یاد رکھئے گا طول تاریخ کے اندر خود ہمارے محترم برادران اے لیے سنت بہت اپنڈ ڈاؤن کی شکار رہے ہیں ان مسائل کے اندر کبھی وہ مولا علی کی جو حکومت کا پیریئٹ تھا اس کو بھی نہیں مانتے تھے کبھی وہ تیسرے خلیفہ کو بھی آؤٹ کر دیتے تھے پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کچھ نارملائزیشن کی طرح ہوئے میں بہت احتیاط کے ساتھ جملے استعمال کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں جناب تیسرے خلیفہ کو بھی لینا پڑے گا پھر وہ مولا علی کو بھی لینا پڑے گا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جس حدیث کی بنیاد پر ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں یہ ان کی کتابوں کے اندر ہے تو اس کا پیریٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک امام حسن کے چھ مہینوں کو بھی ایڈ نہ کیا جائے تو پہلے آپ جانتے ہیں کہ وہ چار خلفہ اور چار یار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں پانچ خلفہ تو وہ پانچ خلفہ کے اندر مولا کے بعد اچھے مہینے کا پیریٹ جو امام حسن کا ہے اس کو بھی وہ شامل کرتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کر کے کہتے ہیں خلافت راشدہ پھر اس کے بعد کا جو پیریٹ ہے اس کو وہ کہتے ہیں ملوکیت منارکی وہ کہتے ہیں کہ وہ خلافت نہیں ہے ہمارے یہاں یہ تقسیم ہی غلط ہے ہمارے یہ تقسیم ہے وہ سمپل سی ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کے بعد خلافت بلافصل کے قائل ہیں مولاگی کی ہم کسی فاصلے کے قائل نہیں جیسے کہ ہمارا کہنا یہ یہ کہ وہ ہے باب مدینہ العلم تو ہم در اور گھر کے درمیان فاصلے کو کہیں پر بھی محسوس نہیں کرتے در کھولتے ہیں تو گھر مل جاتا ہے گھر سے باہر آنا ہو تو در سے آنا پڑے گا یعنی اگر کوئی مصطفیٰ کو چھوڑے گا تو علی کو بھی چھوڑ دے گا کوئی علی کو چھوڑے گا تو مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دے گا تو یہ در اور گھر کا معاملہ ہے در یعنی دور گھر یعنی ہاؤس آپ کو ہاؤس میں انٹر ہونا گیٹ کے ذریعے سے ہی آپ اندر آ سکتے ہیں ویسے اگر آپ اندر آنا چاہیں گے تو پھلانگ کرائیں گے جب پھلانگ کرائیں گے تو اس کو چور کہا جاتا ہے اس کو طالب علم نہیں کہا جاتا تو بالکل اسی طریقے سے ہمارا معاملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بخاری کے اندر بھی ہے مسلم کے اندر بھی ہے کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ میرے بارہ خلقہ ہوں گے تو وہ بارہ آپ کو ملیں گے صرف یہاں پر جس کی وجہ سے ہمیں اسنا عشری کہا جاتا ہے اسنا عشر کا مطلب ہے ٹول اسنا عشری کا مطلب ہے ٹول ورس کہ جو بارہ کے ماننے والے ہیں تو وہ بارہ کے کوئی اور کلیمنٹ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی کمپیریزن ہو سکے کہ وہ بارہ ہیں کون تو بہرحال یہ تو ایک درمیان میں بات آگئی تو میں نے آپ سے عرض کیا لیکن جو خاص بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ مولا کی شہادت ہوئی ہے فورٹی ہجرہ ہجری کے چالیسویں ہجرت کے چالیسویں سال اور اس کے بعد جو چھے مہینے کا پیریڈ ہے آپ جانتے ہیں ایک کس رمضان مولا کی شہادت کی ڈیٹ ہے اس کے بعد بھی چھے مہینے لگا لیجئے ان چھے مہینوں کے اندر امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی صلاح ہو گئی تو صلاح کے بعد ظاہرے کے دل کے اندر جو معاملات تھے وہ تو تھے اپنے جگہ پر تو امیر شام جو تھا وہ کسی گیدرنگ کے اندر اس نے امام حسن سے یہ کہا کہ فرزند رسول آج میرا دل چاہتا ہے کہ بنی حاشم کا لبالہجہ سنو اس کو کہتے ہیں آبیل مجھے مار یہ معاورہ یہاں پر کے کینیڈین انگلیش میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا لیکن یہ کہ برحال اپنے پیر پر کلہڑی مارنا خیر یہ بھی معاورت اردو کا ہی ہے اس کا کیا کیا جائے لیکن مطلب کچھ صرف ایکسپلینیٹری تو ہے اپنے پیر پر خود ہی کلہڑی مارنا یعنی اپنے آپ کو خامہ کھانکے ایک پرابلم کے اندر ڈالنا تو اس نے جب امام حسن سے یہ کہا کہ آج میں چاہتا ہوں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بنی حاشم کا لبالہجہ سنو تو وہ what he was expecting کہ امام حسن اب کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ تو اب ان کے پاس ہے نہیں اب کیا کہیں گے امام حسن گئے ممبر پر اور ممبر پر جا کر انہوں نے بادست حمد و سنائے پروردگار اور درود و سلام کے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے وہ ساری آیتیں پڑھنا شروع کی کہ جو آل محمد کی فضیلت میں نازل نہیں وہ ساری آیتیں جب آپ ذہن میں رکھئے گا آپ کے سامنے اہلے بیت کے فضائل پڑھنا تو بہت آسان ہے آپ کے سامنے ذکر علی کرنا ہے تو بہت آسان ہے آپ تو جھون جائیں گے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ناسبیوں کے درمیان دشمنان اہلے بیت کے درمیان ذکر اہمیر مومنین کرنا تو ظاہر ہے کہ ان کے تو چہرے بگڑنے لگتے ہیں ان کے تو آنکھوں سے آگ نگلنے لگتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مو سے جھاگ نکل رہا ہے کہ جیسے نے زہر دے دیئے یہ تو خود پیغمبر اکرم نے کہا تھا پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا تھا کہ مومن اور منافق کی پہچان یہ خود برادرانہ علی سنت بھی اب تو بہت کوٹ کرتے ہیں اس کے مجھے خوشی بھی ہے کہ اگر آپ ان کی کتابوں میں بھی دیکھیں گے تو ملے گا کہ مومن اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ اگر ذکر علی آئے گا تو جو مومن ہوگا اس کا چہرہ کھل اٹھے گا اور جو منافق ہوگا اس کا چہرہ بگڑ جائے گا اگر اس کا چہرہ بگڑ جائے ذکر علی پر تو سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے اور اگر اس کا چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ جاؤ کہ وہ مومن ہے لا يحبك الا مومن ولا يبغذك الا المنافق اہلی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور تیرا بغذ نہیں ہوگا مگر منافق کے سینے میں یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے حیسائی مسلم کے اندر بھی آئی تو اب یہ بہرحال ایک ایشو تو تھا تو وہ جو ناسبی تھے وہ تو گالیاں دیا کرتے تھے خارجی تھے وہ تو گالیاں دیا کرتے تھے اب وہ جو وہاں پر امیر شام کے خاص طور پر ماننے والے تھے وہ ناسبی تھے اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ تعلی کے خلاف گالیاں سننے کیا دی تھے ان کے سامنے جب امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے یہ تخریر کی اور تخریر کرتے ہوئے وہ ساری آیتیں پڑھنا شروع کی کہ جو اہلِ بیت کی شان میں نازبی ہیں اب آپ تصور کر لیجئے مثلا آیت تطہیر کہ اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهِ لِيُزِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلِ الْبَیْتِ وَيُتَاحِرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ اس میں اہلِ بیت سے ہم مراد ہیں کہ اس میں قربہ سے ہم مراد ہیں اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو یتین کو اور اسیر کو یہ کون تھے یہ ہم تھے جو روٹیاں دے رہتے ہیں خدا آیت نازل کر رہا تھا اب یہ سب اگر نازل ہو رہی ہیں آیتیں اور ان کی شان میں نازل ہو رہی ہیں تو لوگ ہوتاہی پر ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ان کی شان میں نازل ہو رہا تھا کہ یہ بھی ان کی شان میں نازل ہوا کہ یہ بھی ان کی شان میں نازل ہوا تو وہ جو نیچے بیٹھے ہیں ان کی شان میں کیا نازل ہوا تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک محمد بن گیا اور ابھی تو وہ آیتیں پڑی نہیں تھی امام حسن نے جو ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی ورنہ قرآن مجھے میں شجرِ ملعونہ کا ذکر بھی موجود تو اب وہ تو سب بیان نہیں کیا تھا ابھی تو جب یہ ہو رہا تھا اور معاملہ جو تھا وہ بہت ہی ٹینس ہوتا جا رہا تھا تو امیر شام نے میجے سے کہا کہ حسن کافی ہو گیا میرے خواہر میں آپ تشریف لے آئیے تو امام حسن مجھتبہ نے کنکلوٹ کیا اور تشریف لے آئیے لیچے اور پھر اس موقع پر اس فضاء کو پیسیفائی کرنے کے لیے وہ جو ایک ماحول ایک بن گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ وہ جملہ تھا جس کے لیے میں آپ کو زحمت دے امیر شام نے کہا اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں یہ خیر اس کا بھی اریجن وہ یہ اخیر اور پھر عربی کے حساب سے وہ سمٹ کر سکویز ہوتا ہے اور خیر بن جاتا ہے یہ ہر زبان میں ہوتا ہے یہاں پر بھی اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں کون کہہ رہا ہے امیر شام یعنی آفٹر لسننگ ٹو آل ڈیز ورس جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ اہل بیت کی گلوری کو بیان کرتی ہے اہل بیت کی فضائل کو بیان کرتی ہے آفٹر لسننگ ٹو آل ڈیز میں آپ کے بارے میں یہی کہوں گا کہ میں آپ سے بہتر ہوں میگری نہیں کرتا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں میں آپ سے بہتر ہوں اب دیکھیں یہ کمپیریزن آگیا اللہ ہو اکبر انا خیر منکہ اب اس کانٹیکس کو ذہن میں رکھئے گا اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا کہ انا خیر منکہ کہ میں ان سے بہتر ہوں تو ہم آتے ہیں آپ ہوتے تو بہت حمد کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ جھوڑ بول دائیں تو ان سے بہتر نہیں ہے یہ تجھ سے بہتر ہے مگر وہی والی بات کہ جو امام نے کہا کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ خود کلام کا بھی امام ہوتا ہے امام نے یہ نہیں کہا امام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں اس لئے کہ بہتری کا سوال اس جگہ پر آتا ہے کہ جہاں دونوں طرف اچھائی تو موجود ہو وہ خدا کے جس نے ہم آل محمد سے ہر رزق کو دور کر کے طہارت کا مرکز بنا دیا اسی خدا نے تجھ سے ہر اچھائی کو دور کر کے تو اسے نجازت کا مرکز بنا دیا تو آپ نے غور فرمایا یہ امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ واقعا بہت بلیغ ہے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ انا خیرم من کا میں تب سے بہتر ہوں کمپیرزن تو کسی صورت میں ہوگا کہ جہاں دونوں طرف اچھائی تو موجود اچھائی کہاں کہ جہاں پر کمپیر کر کے میں یہ کہوں یہ امام کا بڑا بلیغ جملہ ہے واقعا بڑا بلیغ جملہ ہے اور ایسا ہی ایک اور تقابل کسی اور مقام پر ہوا اور وہ کہاں وہ بیٹوین دلائنز کمپیرزن تھا اور بیٹوین دلائنز ہی جواب دینا تھا اور امام نے وہ جواب بھی بہت خوب دیا واقعا کہ دیکھئے ایک ہوتا ہے حسب اور ایک ہوتا ہے نصب دونوں کی امپورٹنس ہے اس میں کوئی شک نہیں یعنی کون کس کا بیٹا ہے بہت امپورٹنس ہے کون کس کا بیٹا ہے والد کون ہے والدہ کون ہے تو بیک گراؤنڈ کا پتا چلتا ہے ٹھیک ہے ایک انسان کو خود اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے تقویٰ کے اعتبار سے مگر ظاہر ہے کہ اس کی انیشل جو ٹریننگ ہے اس کے اندر اس کے ماں باپ کا بڑا گول ہے کس گود کے اندر پر وان چھڑا ماں کون ہے باپ کون ہے کون اس کی اب برنگن کرنے والا ہے کون اس کے اساتحظہ ہے بہت کاؤنٹ کرتا ہے تو یاد رکھئے کہ ایک ہوتا ہے نصب اس کی جینیولوجی اور ایک ہوتا ہے حسب اس کے کردار کے حوالے سے آپ بات کریں اس کا اخلاق کیسا ہے اس کا علم کیسا ہے اس کی صحابت کیسا ہے اس کی شجاعت کیسا ہے اس کے جو ٹریٹس ہیں مورلز ان کی بات ہوتی ہے اور دونوں کی بڑی اہمیت ہے دونوں کی بڑی امپورٹنس ہے حسب اور نصب دونوں کہتے بات ہیں یہ اگر آپ غور کیجئے گا جو ابھی جملہ تھا آنا خیر امین کا یہ مینلی فوکس کر رہا تھا حسب کو اور اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ نصب کہتے بات سے کہ اگر آپ غور کریں تو ہوا کیا یا تو ان کو تھریٹ کیا جائے تھریٹ کیا جائے اور یا ان کو برائپ کیا جائے اب برائپ کرنے کے مختلف انداز ہوتی ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ جتنا بھی آلِ محمد کے صدقے ہی میں اس دنیا کے اندر ہے اس لئے کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان ہے حدیثِ قصہ کے اندر ہم پڑھتے ہی ہیں آج بھی یہ حدیثِ قصہ تو عام طرح پڑھی ہی جاتی ہے انی ما خلق تو کہ میں نے کچھ خلق نہیں کیا نہ زمین نہ آسمان نہ یہ زمین کا فرش ہوتا نہ آسمان کا شامیہ نہ ہوتا نہ سورج کی شواہ ہوتی نہ چاند کی چاند نہیں ہوتی کوئی روشنی نہ ہوتی اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں اور وہ چادر پانچ ہیں کون ہم فاطمتو وَأَبُوْهَا وَبَعْلُوْهَا وَبَنُوْهَا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے کون آیا ہے چادر میں پیغمبر اکرم کے بعد مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے جس کو چادر میں پیغمبر اکرم نے اپنے ساتھ لیا ہے وہ حسن مشتبہ ہے اب نہ انا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جس کو اب نہ انا کا مزداق بننے کا شرف ملا وہ امام حسین سے بھی پہلے وہ خود حسن مشتبہ ہیں اسی طریقے سے اگر آپ غور فرمائیے تو لفظ حسن یہ اس سے پہلے یعنی یہ خسائص امام حسن میں شمار کیا جاتا ہے خسائص کا مطلب ہے ایکسکلوسف فضائل جو امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو جانا ہے وہ جملے تھا جو امیر شام کے حوالے سے میں نے ارس کیا لیکن ذرا سب سنیے گا کہ امام حسن مشتبہ سے پہلے لفظ حسن اگزیسٹ کرتا تھا یعنی ایسا نہیں تھا کہ عربوں کے آئے یہ لفظ حسن اگزیسٹ ہی نہیں کرتا ہو لفظ اگزیسٹ کرتا تھا مگر حسن لفظ صفت کے طور پر استعمال ہوتا تھا کبھی بھی پروپر ناؤن کے طور پر کسی کے لئے استعمال نہیں کیا گیا کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا لفظ حسن اور لفظ حسن کا مطلب کیا ہے لفظ حسن کا مطلب ہے بیوٹیفور حسن اسی سے نکلا ہے اور عربی کے عدیبار سے یہ کہلاتے ہیں صفت مشبہہ بالفیر یعنی صفت مشبہہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی صفت کے جس کے اندر پرمننس ہو جس کے اندر استقلال ہو مستقل ہو یعنی غور کیجئے گا ایک ہے لفظ ناصر اور ایک ہے لفظ نصیر ان دونوں میں فرق ہے ناصر ہے اس میں فائل ناصر کا مطلب ہے مدد کرنے والا لیکن جب وہ مدد نہیں کر رہا تب پتہ نہیں ہے کہ یہ مددگار ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی جب وہ مدد کرے گا تب وہ کہلے گا ناصر اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ مددگار نہیں ہے وہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور ورڈ ہے جو صفت مشبہہ ہے وہ کیا ہے نصیر نصیر کا مطلب کیا ہوتا ہے مددگار یعنی وہ مدد کر رہا ہے تب بھی وہ نصیر ہے اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو بھی پتہ ہے کہ جب وقت آئے گا تو یہ ضرور مدد کرے گا اس کو کہہ دے نصیر اچھا یہ لفظ بھی اگر آپ دیکھیں بات سے بات نکلتی ہے قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے خود اپنے حبیب سے کہا کہہ حبیب آپ اپنے رب سے یہ دعا مانگیں وَجْعَلْ لِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَسِيرًا کہ اے پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے عطا کر دے سُلْطَانًا نَسِيرًا سلطان کا مطلب ہے طاقتور نصیر کا مطلب ہے مددگار ایسا مددگار کہ جو ہو تو مجھے اتمنان ہو کہ اگر مشکل آئے گی تو یہ مشکل کو شائع کرے گا اگر ایسا ہو تو اس کو ناصر نہیں کہیں گے اس کو نصیر کہیں گے کہ ہاں یہ اگر ہے تو یہ تو حتمان مدد کرے گا اب ہم کو سمجھ میں آیا کیوں پروردگار نے کہا تھا نَا دَيْ عَلِيَنْ مَذْحَرْ لَجَائِبْ اے حبیب علی تو موجود ہے اس کو پکاریے وہ ہماری ہی طرف سے آپ کے پاس موجود ہے آپ کا مددگار بن کر درود بھیجئے محمد و آلِ محمد تو اب اگر آپ غور کریں تو وہ لفظ ہے حسن کہ وہ بھی صفت مشبہ اور صفت مشبہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایسا حسین ایسا صاحب حسن کہ جس کا حسن دائمی ہے جس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے جس کا باطن بھی خوبصورت ہے جس کا اپیرنس کے حوالے سے دیکھا جائے تب بھی وہ بیوٹیفول ہے اور جس کے اگر کریکٹر کو دیکھا جائے تب بھی وہ خوبصورت ہے جس کا جسم بھی خوبصورت ہے جس کی روح اور جس کا باطن بھی خوبصورت ہے جو زندگی میں بھی حسین ہے اور جو مرنے کے بعد بھی شہادت کے بعد بھی حسین ہے صاحب حسین ہے اور یہ لفظ اتنا پسند آیا دیکھیں پروردگار عالم کی طرف سے دیا گیا یہ لفظ ہے نا نام ہے کہ امام حسین کے بعد جب دوسرے نواز سے پیدا ہوئے امام حسین تو ان کا الگ سے نام نہیں رکھا گیا لفظ حسین کے اوپر اگر آپ غور کریں عربی کے اعتبار سے یہ فوائل کے وزن پر میں امید کرتا ہوں کہ یہ گفتہ کو بہت ٹیکنیکل تو نہیں ہو رہے آپ لوگ یہ فوائل کے وزن پر ہے فوائل کا مطلب ہوتا ہے اس میں تذغیر اس میں تذغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کے چھوٹے کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اس میں تذغیر تو حسین حسن ہی سے نکلا ہے حسین کا مطلب کیا ہے یہ الگ سے نام ہی نہیں ہے حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن کا چھوٹے حسن کو حسین کہا جاتا ہے اور فرمائے آپ نے تو یہ بہت سے خصائص ہیں جو امام حسن مشتبہ کہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے پھر اس کے بعد اگر آپ مزید دیکھیں فاطمی سید پہلے فاطمی سید ہونے کا شرف اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو امام حسن مشتبہ ہیں ان سے پہلے کسی کو بھی دیکھیں اگر حاشمی سید کی بات کریں گے تو غصت زیادہ ہے لیکن فاطمی سید کی اگر آپ بات کریں گے تو اس کے اندر آپ کو پہلی شخصیت امام حسن مشتبہ نظر آگی یہ حسب کے اعتبار سے اور نصب کے اعتبار سے نہیں نصب کے اعتبار ونہا اگر حسب کے اعتبار سے بات کریں تو پیغمبر اکرام سید المرسلی مولا کائنات سید الاؤلیہ خود جنب سیدہ کو کہا گیا سیدہ تو نساء اہل الجنہ خود حسن حسین کو کہا گیا سیدہ شباب اہل الجنہ یہ حسب کے اعتبار سے کریکٹر کے اعتبار سے اور اگر آپ نصب کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر یہاں پر آپ کو فاطمی سید جو پہلے نظر آئیں گے وہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اکرام نے غیر معمولی خوشی منائی امام حسن یہ جب ولادت ہوئی ہے تو پیغمبر اکرام نے ایکسٹرا آرڈینری سیلیبریٹ کیا ہے کوئی فضول خرط یہ نہیں کیا ہے اسراف نہیں کیا ہے مگر یہ غیر معمولی انداز لوگ حیران رہے گئے کہ اللہ کے رسول آپ اتنی خوشی منا رہے ہیں نواسے کے پیدا ہونے جس پر پیغمبر اکرام نے کہا تھا کہ میں نواسے کی پیدائش کی خوشی نہیں منا رہا ہوں یہ سورہ قوسر کی تفسیر کی خوشی منا رہا ہوں کہ وہ جو خدا نے کہا تھا انہا آتینہ کل قوسر تو حسن مشتبہ سورہ قوسر کی امری تفسیر ہے تو پروردگار عالم نے حسن کی صورت میں زہرہ کو بیٹا نہیں دیا میری نسل کے ادامے کا اعلان کر دیا ہے تو یہ بھی ایک پہلو ہے جس کے ذریعے سے سمجھایا گیا اب آئیے واپس اس طرف کہ وہاں پر جب وہ امیر شام آیا ہے اور اس نے لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیا امام حسن مشتبہ سے ملاقات شام یعنی امیر شام سے شام کو امام حسن کے ملاقات اور جب ملاقات ہوئی تو دو طرفہ وہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے میوچل انٹرسٹی تو باتیں ہو رہی ہیں مختلف موضوعات کے اوپر ایک فارمل ملاقات ہے تو اس موقع پر امیر شام نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ کیا تھا کہ حسن آپ شام کو ملاقات کے لئے شاید اس لئے آئے ہیں کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے اور میں آپ کے شاہن اشان کوئی توفہ آپ کو نہ دے سکوں اور مجھے امبرسمنٹ کا سامنا ہو فکرِ حرکت بخدرِ حمتِ اوس فارسی کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق سوچ سکتا ہے تو اس نے یہی سوچا اور ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا تو اس نے یہی سوچا کہ یہ مجھے امبرس کرنے کے لئے اس طرح سے آئے ہیں تو جب امام سے ملاقات ہو رہی تھی تو اس نے یہ کہا اور پھر اس کے بعد کہا کہ بھئی صبح سے لے کر اب تک جتنے توہائی دوسروں کو دیئے گئے ہیں ان سب کے برابر ایکویویلنٹ لاکر حسن مشتبہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے اور پھر لاکر ڈھیر کر دیا گیا اور پھر اس نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ کیا تھا یہ جملہ وہ تھا کہ جس کے لئے میں آپ کو زحمت دینا چاہ رہا تھا اور اس نے یہ کہا کہ حسن یہ ہے آپ کے لئے انبنو ہند میں ہوں ہندہ کا بیٹا یہ ہے نصب انبنو ہند اب میں نہیں جانتا کہ نوجوان دوست ہندہ سے کتنے واقف ہیں خیر واقف ہونے کا کوئی ثواب تو نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال انبنو ہند ہندہ کا بیٹا ہوں ہندہ آکے لئے تو لغباد کا کیا تعرف کر رہا ہوں آپ کے سامنے جنگ اوہد کے اندر جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا تھا تو اس کا بیٹا ہونے پر اس کو فقر ہے کہ انبنو ہند میں ہندہ کا بیٹا ہوں تو امام نے کوئی جواب نہیں کیا اور یہ بات یاد رکھئے گا ہر بات کا جواب ہر وقت دینا اس جواب کو ضائع کرنے کی متراتف ہے صحیح وقت پر صحیح بات کہنا اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے وہ بات صحیح طرح سے جس کو کہا جاتا ہے تو اس کے لئے صحیح موقع کا انتخاب کیا جاتا ہے تو امام نے کچھ نہیں کہا the discussion continued اور پھر جب امام اٹھنے لگے تو جب امام وہاں سے بلند ہوئے اپنی جگہ سے اور ایک غلام آیا اور اس نے آ کر امام کی جوتیاں نالین جوتیاں ان کو سیدھا کرتی out of respect تو امام نے اس کو دیکھا تو اس نے یہ خدمت کی جوتیاں سیدھی کر دیں امام نے کہا بھئی یہ اتنا تو آپ ہی رکھ لیجے یہ جو اتنا خزانہ پڑا ہوا ہے یہ تو آپ ہی رکھ لیجے ظاہر ہے کہ آپ نے جوتیاں سیدھی کی ہیں تو اتنا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ دیں تو اتنا تو آپ ہی رکھ لیجے اب پھر اپنا رکی آمیر شام کی طرف اور کہا انا ابن فاطمت الزہرہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد تو آپ آپ اور کیجئے گا کہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ سب سے پہلے نام حسن رکھا دیا سب سے پہلے آئے تطہیر کے اندر سب سے پہلے آئے مباہلہ کے اندر اب نہ آنا کا مزدہ سب سے پہلے فاطمی سید اور ان کے مسائب کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ پہلا ہی جنازہ ہے کہ جو گھر سے نکلنے کے بعد واپس بھی آیا ورنہ ایسی کوئی دوسری مثال آپ کو شاید نہ ملے کہ جہاں پر جنازہ گھر سے نکلنے کے بعد واپس گھر میں لائے گیا ہو یعنی یہ عجیب ہے کہ کئی مرتبہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو زہر دیا گیا بعض مقاتل کے اندر سراحت ہے کہ امام حسن ہر مرتبہ پیغمبر اکرم کے روزے سے متصل ہوتے تھے متوصل ہوتے تھے اور شفایہ ہوتے تھے وقت ظاہر ہے کہ شہادت حتمی کا جب وقت آیا اور حسن مجتبہ کو زہر حلاحل دیا گیا تو امام حسن مجتبہ نے جب زہر کو محسوس کیا ہے تو فوری طور پر زبان پر آ گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ گویا حسن مجتبہ اپنی شہادت کا اعلان کر رہے تھے اور جب امام حسن مجتبہ کی شہادت کا احساس ہوا کہ حسن مجتبہ کو زہر دے دیا گیا ہے تو امام نے قریب بلا کر کہا کہ کوئی میرے بھائی حسین کو بلا دے اور جب امام حسین تشریف لائیں تو الفاظ کے اندر سراحت ہے کہ حسین اس طرح سے آئے کہ سر پر امامہ نہیں تھا پیر میں نالین نہیں تھے یعنی انتہائی اس طرح کی قیفیت میں فوراں دوڑتے ہوئے آئے امام حسن مجتبہ کے پا اور جب امام حسن مجتبہ کو دیکھا اور یہ قیفیت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو تھے اور امام نے جب اپنے چھوٹے بھائی کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ تب کی علیہ و اب کی علیہ کہا اے حسین تم مجھ پر آنسو بہا رہے ہو اور مجھے تو تمہارے اوپر رونا آ رہا ہے جب مستقبل میں کربلا کی تصویر کو میں اپنے سانکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں تو اپنے آنکھوں میں آنسو آنے سے میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اللہ یومک یومک یاباکت اللہ اے حسین وہ دن تو کسی پر بھی نہیں آئے گا جو تم پر آنے والا ہے حسین کہتے ہیں بھائیہ مگر یہ کیا ہوا کہ بس جو بھی ہوا کم ہوا جو تم پر ہونے والا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے اس کے بعد پھر امام حسین مجھتبہ نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا ظاہرے یہ ظاہر کا اثر رہا ہے اور ظاہر کے اثر کی وجہ سے امام نے وہ عذیت برداشت کی ہے کہ جس کو آپ سنتے ہیں کہ لگن میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگیں لگن میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگیں اور جناب زینب نے آنکھوں سے دیکھ رہی کہ بھائیہ جب خون اگل رہے ہیں تو بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں یہ علی کے بڑی بیٹی زینب کبرہ کا عجیب مقدر ہے کہ کبھی وہ نانا کا جنازہ دیکھے کبھی وہ ماں کے پہلو پر کوڑے کا نشان دیکھے زخم کو برداشت کرے کبھی وہ اپنے بابا کے سر کو اپنے خون سے خضاب دیکھے دیکھے کہ بابا کا سر شکافتہ ہو گیا داڑی کو خون سے خضاب کیا جا رہا ہے اور کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے لگن میں کٹ کٹ کے گرتے ہوئے دیکھے اور کبھی کربلا میں ستر قدم کے فاصلے پر حسین کے گلے پر شمر کا خنجر دیکھے یہ جناب زینب کا عجیب مقدر ہے مگر اس کے بعد ہمارا سلام ہو جناب زینب پر کہ جب بی بی نے زیاد کے دربار میں بی بی نے کہا ہے تو یہی کہا ہے کہ ما رائی تو اللہ جمیلہ کہ میں نے خدا کی طرف سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا یہ عجیب ہے مگر واقعا جو مسائب جناب زینب نے دیکھیں تو انسان کو اپنی زندگی کے تمام مسئبتیں چھوٹی لگتی ہیں وہ جناب زینب نے دیکھا مگر اب اس کے بعد حسن مشتبہ نے کچھ وسیعتیں کی امام حسین تھے اور یہ کہا کہ بھئیہ حسین خواہش اور دل تو ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اپنے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے حق بھی ہمارا کہ ہم اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہوں تو بھئیہ دراسی کوشش کر کے دیکھ لینا لیکن اگر یہ امت صدرہ ہو جائے تو پھر اتنا کرنا کہ مجھے میری ماں کے پہلو میں جنت البقی کے اندر دفن کر دینا جب جنازہ تیار ہو گیا حسن مشتبہ کا تو پھر اس کے بعد امام حسین دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس جنازے کو تیار کر کے بلند کیا گیا اور پھر لائیا گیا قبر پیغمبر کے پاس لاکر اسے دفن کر دیا جائے مگر ہائے افسوس کہ جو پیغمبر اکرم کے دل میں رہتے تھے انہیں پیغمبر اکرم کے پہلو میں دفن ہونے سے روح دیا گیا اور صرف اعلان نہیں کیا گیا کہ ہم پیغمبر کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے بلکہ تیروں سے استقبال کیا گیا اور جب تیر رہا ہوئے ہیں تو حسن مشتبہ کا جنازہ تیروں میں چھپ کر رہے گیا کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عبد الفضل عباس نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور تلوار کھشنا چاہتے کہ اس موقع پر حسین نے کہہ دیا نہیں بھائی عباس بڑے بھائی کی جو وسیعت ہے اس کے مطابق اس موقع پر ہم کوئی خون ریزی نہیں چاہتے میں نہیں پسند کرتا کہ کربلا آج برپا ہو جائے ہم اپنے بھائی کو وہیں دفن کر دیں گے کہ جہاں بھائی نے کہا تھا ہم ماں کے پہلو میں دفن کر دیں گے مگر عزیزوں جب حسین مظلوم نے اپنے بھائی کے جنازے کو تیروں پر دیکھا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی اور جناب زینب نے جب دیکھا ہوگا تب کیا کیفیت ہوئی ہوگی حافظ کفائد حسین صاحب کا جملہ ہے کہ حسن اور حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق تھا کہ حسن کے جنازے پر تیر تھے حسین کا جنازہ تیروں پر تھا حسن کے جنازے پر تیر آئے اور حسین کا جنازہ تیروں پر تھا پورا جسم حسین تیروں پر مولک ہو چکا تھا اور جب یہ جنازہ واپس گھر میں آیا ہے تو جناب زینب توقع نہیں کر رہی تھی کہ اس طرح سے دفن کے بغیر یہ جنازہ واپس آ جائے گا اور جنازے کو جب اس علم میں دیکھا کہ تیروں میں چھپا ہوا ہے تو جناب زینب نے سوال کیا کہ بھئی حسین یہ کیا ہوا کہا کہ زینب باقی باتیں بعد میں پہلے بھائی بہن مل کر ذرا بھائی کے جنازے سے تیروں کو نکال لیں پھر اس کے بعد میں لے جا کر ماں کے پہلوں میں دفن کر دوں گا اور جب تیر نکالے گئے تو جنازہ حسن کی کیفیت یہ تھی کہ وہ سفید کفن اب سفید نہیں تھا وہ سرخ ہو چکا تھا وہ رنگین ہو چکا تھا کفن تبدیل کیا گیا اور پھر اس کے بعد جب جنت البقی میں دفن کیا ہے تو یہ معاملہ تدفین کا تو مکمل ہو گیا مگر جناب زینب کے دل میں ایک یاد تو باقی رہ گئی اور یہ یاد پھر تازہ امی گیارہ محرم کو کہ جب زینب کبرا کربلا سے روانہ ہو رہی تھی تو اس موقع پر اپنے بھائی حسین کا لاشہ مقتل میں دیکھا اور تیروں کے ساتھ دیکھا تو اس موقع پر ایک پریاد زینب کی زبان پر آ گئی اے بھائی حسین کل مدینے میں میں نے حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالا تھا تو اپنی بہن سے شکوا نہ کرنا کہ زینب حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالا مگر میرے جنازے پر موجود تیروں کو تو نے نہ نکالا اے بھائی زینب اتنی مجبور ہو گئی کہ میرے ہاتھ پسے گردن سے بندے ہوئے ہیں اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو آج بھی میں وہی کام کرتی جو میں نے مدینے منورہ میں کیا تھا مگر ہائے حسین کہ تیروں بھرا لاشہ میں دیکھ رہی ہوں نہ تیر نکال سکتی ہوں نہ ایک مٹھی خاک ڈال سکتی ہوں علا لانت اللہ علی الزالمین وسیعلم الذین ظلمون ایہا منقلبی انقلبون ماتم حسین پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے امت مٹا رہی ہے آسار پنجتن کے پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گینے بہتر بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گینے بہتر ٹکڑے ہزار ہوں گے کاسم تیرے بدن کے آخر کی ہچکیوں میں شبر نیرو کے چو میں آخر کی ہچکیوں میں شبر نیرو کے چو میں شبیر کا گلاور بازو بڑی بہن کے دو بار مل گیا ہے تم کو کفن اے مولا دو بار مل گیا ہے تم کو کفن اے مولا مہتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے بیت نبی سے ہائے اٹھا ہے پھر جنازہ بیت نبی سے ہائے اٹھا ہے پھر جنازہ یسراب کی بستیوں میں جھگڑے ہیں پھر دفن کے زہرا جہاں گری تھی لاشا وہاں نہ جائے زہرا جہاں گری تھی لاشا وہاں نہ جائے پھر زکم کھل نہ جائے زیرے کفن حسن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی 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 آئے کاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں کب ہوگی رہا قید سے کب جائے گی گھر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں بکھرے ہوئے بالوں سے مو ڈھاپ لو بی بی بکھرے ہوئے بالوں سے مو ڈھاپ لو بی بی ماحول شرابی ہے تیری راہ گزر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں تھیتر پہ پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی عابد نے اتارا جو عابد نے اتارا جو سکینہ کو قبر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ایک وقت تھا شہزادی تھی ہائے گوفہ کی زینب کس حال میں آئی ہے کس حال میں آئی ہے بابا کے شہر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں جس پر دیکھ ازامن تھا آبا سے دلاغر جس پردے کا زامن تھا آبا سے دلاور ہے زخم اسی پردے ہے زخم اسی پردے کا عابد کے جگر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں یا حسین یا مولا حق امام یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسین مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسین 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 اللہم صلی اللہ السلام علیکہ يا حسن المشتبہ السلام علیکہ يا حسین الشہید بكربلا السلام علیکہ يا أبا عبداللہ وعلى العرواح التي حلت بفنایک عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقی الليل والنهار ولا جعل اللہ لآخر الأهد مني لذیارتكم السلام علیکہ يا حسین وعلى علی بن الحسین وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین السلام علیکہ على جميع المستشهدین بين يدیک ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ يا غریب الغربا السلام علیکہ يا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ يا مغیث شیعته والزوار في يوم الجزا السلام علیکہ يا سلطان ابو الحسین علي بن موسى الرضا الراضی بالقدر والقذا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ يا صاحب العسن والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ يا خليفة الرحمن السلام علیکہ يا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجاك وسهل اللہ مغرجاك وظهورك واجعلنا من عوانك وانصارك ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا امام الزمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحمى الراحمين اللہم سوال لعلا رحمن اللہ ومن يقرأ سورة الفاتحة إلى الارواح المؤمنين والمؤمنات موسیقی 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 موسیقی